نمشکار دوستو دھرمراہ جی کی پہلی کہانی آج میں آپ لوگوں کو دھرمراہ جی کی کہانیاں سنانے والی ہوں یا کہانیاں الگ الگ کرم میں الگ الگ ویڈیو کے دورہ سنائی جائیں گی تو آپ لوگ میرے چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا دھرمراہ جی کی ساری کہانیاں آپ لوگ کو میرے چینل پر مل جائیں گی اور چلیے آپ لوگوں کو میں یہ دھرمراہ جی کی پہلی کہانی سناتی ہوں ایک نگر میں دو ساز بہویں رہتی تھی جو سازو تھی وہاں دھرمرات جی کا نیام کرتی تھی نیام سے روج ان کی پوجہ پاٹ کرتی تھی اور نت صبحہ کبوتر کو دانہ کھلاتی تھی اور ایسا کرتے کرتے بہت دن ہو گئے تھے ایک دن دھرمرات جی نے دوکری کے گھر ہنس کو بھیجا اور یہاں سوچا کہ دیکھتے ہیں آج چگنے کے لیے کیا ملے گا یمرات جی نے ہنس کو بھیجا وہاں ہنس دوکری کے گھر آ کر بہار آ کر بیٹھ گیا جب بہو بہار نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کبوتر تو نہیں آیا لیکن ایک ہنس آیا ہے تو وہاں ساسو ماں کو جا کر بتاتی ہے کہ ساسو جی آج کبوتر تو نہیں آیا لیکن ایک ہنس بیٹھا ہے تو بہو نے کہا ہنس تو موتی ہی چکتا ہے تو دوکری نے کہا بہو اپنے گھر تو موتی نہیں ہے اپنے اسے کیا چگائیں تو بہو نے کہا کہ میں پڑوسن کے یہاں سے پوچھ کر آتی ہوں اگر اس کے پاس موٹی ہوئے تو میں لے آؤں گی تو بہو بھاگی بھاگی پڑوسن کے گھر گئی پڑوسن سے جا کر بولی پڑوسن جی مجھے دو مٹھی مٹھی ادھار دے دیجئے میں کل چار مٹھی واپس لوٹاؤں گی تو پڑوسن نے کہا تمہیں پاس ابھی تو دو مٹھی مٹھی نہیں ہے تم چار مٹھی کہاں سے لوٹاؤں گی اور منا کر دیا تو بہو نے کہا میری ساسوما روج نیم سے یمراج جی کی پوجا کرتی ہیں اور انہیں بھوگ لگاتی ہیں اور ساتھ میں کبوتر کو دانا چگاتی ہیں آج کبوتر کی جگہ پر ہنس آیا ہے اسے موٹی دینا ہے تو جرور وہ آپ کو لوٹا دیں گی بہو کے بہت منانے پر پڑوسن نے اسے دو مٹھی موٹی دے دیئے بہو بھاگی بھاگی گھر سے بہار آئی اور ہنس کو دانا ڈالا ہنس کو موٹی ڈالے اور ہنس موٹی چک کر اڑ گیا تو ہنس نے کہا مہاراج جی ہنس تو موٹی ہی چکتا ہے اور مجھے موٹی ہی ملا میں ابھی موٹی ہی چک کر آ رہا ہوں تو یہ بات سن کر دا مراج جی بولے ان لوگوں کے پاس تو کھانے کو ہی کچھ نہیں ہے جیادہ اور تمہیں موٹی چکائے ہیں یہاں کیسے ہو گیا کیسے ان لوگوں نے موٹی چکائے ہنس نے بتایا مہاراج ان کی بہو نے جیسے تیسے کر کے ادھر ادھر سے مانگ کر کے لے کر آئی اور مجھے موٹی چکائے تب دھرمراج جی نے ہنس کی مدھوروانی سن کر ان کا من پگھل گیا اور وہے بہت خوش ہوئے اور ہنس کو آدیش دیا کہ جلدی جاؤ اور اس کے گھر کے باہر جا کر موٹیوں کا پیڑ لگا کر آؤ اور وہ جہاں سے بھی ادھار لے کر آئی ہو وہاں اسے لوٹانے کو بولو اگر ایسا نہیں کیا تو کہاں سے وہ ساز بہو اس موٹی کا ادھار چکائیں گی تب ہنس بھاگے بھاگے گیا اور موٹیوں کا بڑا سا ورکش لگا کر لوٹ آیا تب ہی بہو بہار آئی اور دیکھا تو حیران رہ گئی اور ساسو جی سے بولی ساسو جی دیکھو اپنے گھر کے بہار موٹیوں کا بڑا سا پیڑ لگا ہوا ہے ساسو ماں بھی اس پیڑ کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور کہنے لگی یہاں پیڑ تو موٹیوں ہی موٹیوں سے بھرا پڑا ہے تب ساس نے اپنی بہو سے کہا تو جلدی سے جا پڑوسن کے گھر اور اس کے موٹی پیچھے لوٹا واپس کرا تب بہو جلدی سے تھالی میں موٹیوں کو رکھ کر اس پر کپڑا ڈھک کر لے گئی پڑوسن کے گھر جا کر کے بولی یہ لیجئے آپ کے موٹی اور چار گناہ مطلب کی میں نے چار موٹی موٹی آپ کو واپس کیے ہیں اور یہاں موٹی ایک دم تاجے ہیں میں ابھی ابھی ورکشے سے توڑ کر لائی ہوں تب ہی پڑوسن نے کہا اے بہو تو یہ موٹی کہاں سے لائی کل ہی تو تو ادھار لے کر گئی تھی آج ایک دم سے کہاں سے تیرے پاس اتنے موٹی آ گئے اور یہ تاجے تاجے موٹی کہاں سے توڑ کر لے آئی یہ کیا بول رہی ہے تب بہو نے بتایا کہ میری ساسو جی یمراج جی کا دھرم سے نیم کرتی ہیں اور روجانہ کبوتر کو دانا چگاتی ہیں جب ہنس کل گھر آیا تو اسے تو موٹی ہی چگانا تھا اسی لیے آپ سے ادھار لے کر گئی تھی تب ہی کل ہنس موٹی چک کر گیا اور آج ہمیرے گھر کے سامنے بڑا سا پیڑ لگا جس میں ہجاروں موٹی لگے ہوئے ہیں اسی لیے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے آپ کا ادھار چکا دوں ہی دھر مراج جی جیسے ان دونوں پر کرپا کری ویسے سب ہی پر کرنا جیسے ان ساز بہووں کی گریبی مٹائی ویسے سب کی مٹانا کہانی کہنے اور سننے والے کو بیکھونٹ کا آواز ہو دوستوں یہاں کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا دھر مراج جی کی انہے کہانی ابھی میں نے اپنے چنل پر ڈال رکھی ہے آپ لوگ جرور دیکھئے گا نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا اور انہے ویڈیو تو بھی جرور دیکھئے گا پوزہ پارٹ سے ریلیٹڈ ہر ایک ویڈیو میں اپنے چنل پر ڈالتی ہوں وہ بھی جرور دیکھئے گا تھینکیو سو مچ فریٹس ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تک تک کے لیے جائے ماتا دی